اگرچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس وعد نہایت جامع ہے بلکہ اس موضوع پر میں گفتگو کروں تو بہت طویل ہو جائے گی کہ سیرت النبی کا سب سے بڑا میرے نزدیک ارجاز یہی ہے کہ انسان کی جتنی حیثیتیں ہو سکتی ہیں وہ سب ہمیں وہاں نظر آتی ہیں ہمارا حال تو یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی مسجد کا خطیب ہوتا ہے تو وہ تو خطیب ہے پنی وقتہ نماز تو وہ نہیں پہا سکتا وہ گویا کہ ایک علیدہ بھی اٹھی ہے خطابت ایک علیدہ بھی اٹھی ہے اس کے کچھ اور تقاضے ہیں اس کے کچھ اور تقاضے ہیں کوئی مدرس ہے تو ظاہر بات ہے کہ وہ مدرس ہوگا آخر وہ ذمہ داری کیسے لے لے گا کہ وہ پانچ وقت نماز بھی پڑھائیں اسی طریقے سے مربی جو لوگ ہیں مذچی جو ہمارے ہاں مرشد حضرات ہیں آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ وہ نماز بھی پڑھائیں خود استثنائے ہوں گی بہت کم لیکن وہ اس کو سمجھتے کہ وہ کچھ اور کام ہے ہمارا کام کچھ اور ہے پھر یہ کیے تو میں نے ابھی مذہبی صرف جو حیثیتیں وہ گنوائی ہیں اس میں سوچئے حضور پنج وقتہ امام بھی مسجد نبی کے خطیب بھی مسجد نبی کے معلم بھی مسجد نبی کے اصحابِ صفحہ کو کون پڑھا رہا تھا کون درس دے رہا تھا ساری دینی حیثیتیں یک جا ایک شخص میں آدم اس کا تصبور نہیں کر سکتے اور اس پر مزید یہ کہ وہی قاضی اور قضاچ بھی ہیں وہی سپے سالار بھی ہیں وہی صدر مبلکت بھی ہیں جتنی دوسری حیثیتیں وہ بھی ہمیں مجتمع ہیں پھر یہ کہ گھرینوں زندگی بھی نہائیت بھرپور بسر کر رہے ہیں اور کہیں سے ہمیں کوئی اس طرح کی خبر نہیں ملتی کہ کسی جگہ بھی ہمیں کچھ معذرت خانہ انداز اختیار کرنا پڑے کہ حضور فلاں معاملے میں اپنی ذمہ داریاں بتمام و کمال پوری نہ کر سکے اس لیے کہ آپ کی مصروفیتیں بہت تھی ذرا گھونڈیے تلاش کیجئے کسی گوشے کے بارے میں ہمیں کہیں یہ کہنے کی ضرورت پیش آتی ہے کہ چونکہ آپ کی ذمہ داریاں بہت متنوے تھی بہت گونہ گونہ تھی اور بہت ہی آپ پر بوجھ تھا لہذا فلاں معاملے میں اگر کوئی کمی رہ گئی تو کنڈون کی جا سکتی ہے لیکن یہ کہ ہمیں کہیں اس ضرورت کا احساس نہیں تو ایک تو اس پہلو سے جامع ترین شخصیت ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم